قصر کتنے میل پر جائز ہے دلیل کے ساتھ جواب دیجئے دیکھو قصر کی جہاں تک بات ہے آدمی اپنے ایریے سے نکل جائے اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے اس ایریے سے نکل جائے تو قصر شروع کر دیں جتنے دن سفر میں ہے قصر کرتا رہے اس کو کوئی مدت نہیں ہے صحیح ہے یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بارہ کلومیٹر ایسا جائے یا اس طریقے سے یا اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ نیس دن پر ہے یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی دور پر ہے بعض لوگوں نے دوری کا بھی اندازہ لگایا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ایریے سے باہر نکل گیا گاؤں سے اور سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو عام حدیث جو ملتی ہے وہ سلاسط و فراسط کی ملتی ہے مسلم کی روائل تین فرسخ اور تین فرسخ بعض لوگوں نے کہا کہ چوبیس کلومیٹر یا بعض لوگوں نے تقریبا سولہ یا سترہ کلومیٹر تک بتایا ہے لہذا آدمی سولہ سترہ کلومیٹر یا چوبیس کلومیٹر تک سفل کر سکتا ہے قصر کریں تین فرسخ تین فرسخ آندہ دلگا ہے مسلم شریف کی روائل in the QTV program anchor said that there is no evidence of putting hands on the chest in namaz it is not right it is not right it is not correct wrong صحیح نہیں ہے اس نے یہ کہا ہے QTV program میں کہ سینے پر ہاتھ باتنے کی کوئی namaz میں کوئی سوبوت نہیں ہے غلط بولاؤ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کئی روایتیں اس تعلق سے ہیں دیکھئے جماعت میں جانا چاہیے چالیس دن کا چلہ یہ دیکھئے اولاں جماعت کا جو مطلب ہے جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں اس کی ممانیت نہیں ہے دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی شرائط شرائط یہ ہیں کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن اور حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے ان کو عمل کروانے کی غرض سے یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے آپ کے دھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے آپ کے بال بچوں کو اوپر کوئی اثر نہ پڑے تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اور چالیس دن کا جو زمانہ متعین کر کے چالیس دن کی مددت متعین کر کے جانا یہ چالیس دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں چالیس دن کا جو معاملہ ہے اس عدد کو نہ رکھا جائے اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب جماعت لے جا سکتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہو اور چالیس دن کا کوئی تائین نہ کیا جائے جس کے پاک جتنی اساتھ ہو اس انداز سے تبلیغ کرے ہو طریقہ کیا ہے تبلیغ کا پوچھا ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جیسا کہ قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھو دو اس کے بعد اپنے طریب لوگوں کو دیکھو رشتہ داروں کو دیکھو اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو پھر گاؤں کو دیکھو پھر گاؤں کے اطراف کو دیکھو پھر اب شہر کے باہر نکلو یہاں عالم یہ ہے کہ گھر صدرہ نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکم نے بتایا وہ یہ ہے اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا یا آئیوہ رسول بلک مانزل علیکم ربک جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجئے اور طریقہ کیا ہے پہلے اپنا پھر اپنے اہل و آیال پھر اس کے بعد قریبی لوگ دوست لوگ اور آپ کے رشتے دار پھر اس کے بعد گاؤں پھر گاؤں کے اطراف اور پھر اس کے بعد پوری دنیا یہ ترتیب ہے یہ کیا ہے اسلام کا سایہ نہیں تھا یہ سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ یہ ایک سفر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا چل نہیں رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنا ایک اونٹ تمہارے پاس ہے فاضل وہ دے دو انہوں نے کہا میں یہودی عورت کو اونٹ تھوڑی دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور تقریباً تین مہینہ تک ان کے گھر نہیں آئے حضرت زینب فرماتی ہے کہ تین مہینے تک آپ نہیں آئے میں نے جو ہے وہ کھٹیا جو تھی سریر سریر میں نے کھٹیا وہ کھٹیا جس پر آپ آکن کے بیٹھتے تھے میں نے کھڑی کر دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ایک دن میں دوپہر کے وقت پردے کے پیچھے سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ نظر آیا سایہ میں نے دیکھا کہ یہ سایہ کس کا ہے نظر اٹھایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے حضرت زینب فرما رہی کہ پہلے میری نگاہ سایہ کے اوپر پڑی اس کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یہ مسلمت احمد کی روایت ہے اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا جو لوگ مانتے ہیں سایہ نہیں تھا وہ غلط موقع پر ہیں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کیا ویڈیو اسلام میں جائز ہے دیکھو بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں پوچھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں پوچھتے دیکھو ایجادات فی نفس ہی نہ خراب ہیں نہ اچھی ہیں ایجادات فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی اور خراب نہیں ہیں بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا اور خراب بناتا ہے ایک چاکو آپ کے کچن میں رکھا ہوا ہے آپ اسے سبزی کٹیے تو بہت اچھا کسی کا پیٹ پھار دیجئے تو بہت برا ہے کیا نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں فرض نماز میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے لیکن نفل نماز میں بعض لوگوں نے اردو میں بھی دعا کرنے کی اجازت دی ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہو فاکسرو فی دعا تو بہت زیادہ دعا کرو تو بعض لوگوں نے نفل میں کسی بھی زبان میں دعا کرنے کی اجازت دی ہے کر سکتے ہیں لیکن فرض نماز میں جو طریقہ بتایا گیا ہے عربی میں پڑھنے کا وہی جو ہے ضروری ہے کر سکتے ہیں ہمارے کرنول کے ایک کونے ایک کرنول کے چور کیا لکھائے عرض میں کتنی مرتبہ کی جائے ایک رکعت کے اندر جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہے دیکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے تقبیر تحریمہ کے وقت ایک رکعت میں جاتے وقت ایک رکعت سے اٹھتے وقت ایک کتنہ ہو گیا تین اور جب تحیات میں سے اٹھا جائے دیسری رکعت کے لئے تو کتنی مرتبہ ہو چار مرتبہ ہو نا یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ لوگ موہ میں بوت لے کر کے آتے تھے اور بغل میں بوت لے کر کے چلو بھائی بوت لے کر کے آتے تھے تو وہ تو تقبیر تحریمہ پہلے تو رکعت دن سب کے آئے وہ تو پہلے ہی دفعہ اٹھانے کے بعد گر جانا چاہیے ایک دفعہ تو اٹھا سکتا ہے نا آدمی وہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے دیوبندیا کے بھی نزدیک ہے بریلویا کے بھی نزدیک ہے سب کے نزدیک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ بانتا جائے تقبیر تحریمہ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تو اگر وہ بوت لاتے ہی تھے تو کم سے کم پہلی مرتبہ اٹھانے سے گر جانا چاہیے اور یوں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے موہمے یا بغل کے اندر جو پتھر چھپا کر گلائے کرتے تھے خلف الامام کو بتفصیل دلیلوں کی روشنی میں واضح فرمائے اس لئے دلیل کیا ہے وہ حضرت عباد ابن سامد کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پیچھے صحابہ اکرام بھی پڑھ رہے تھے آپ نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی پڑھ رہے تھے اس لئے کہ میری آوازیں تمہاری آوازیں ٹکرا رہی تھیں مجھے کنفیزن ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کہ رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائے کرو تو اب امام اگر کوئی قرارت کر رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے چھپ ہو جائیں بس یہ کام آپ کو ہونا چاہیے اور یہی صحیح ہے اور تمام روایتیں اسی کی وضاحت میں آئی ہیں مسلک اہل حدیث میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے یہ کس اصول و قوانین کے بنا پر دیکھو حدیث کو پرکھنے کے لئے محدثین نے جو اصول اور میعار بنائے ہیں وہ قرآن سے معاقوز ہیں سب اس سلسلے میں مشہور حنفی عالم مولانا قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کا قرآن ہی میعار حدیث کا قرآن ہی میعار انہوں نے بتایا ہے کہ محدثین نے جتنے اصول حدیث کو پرکھنے کے لئے بنایا ہیں سارے کے سارے قرآن سے مصطفیٰ دیں اور ان اصولوں کو ہر مسئلہ کے لوگ مانتے ہیں ان اصولوں کو دیوبندی بھی مانتے ہیں ان اصولوں کو بریلویہ بھی مانتے ہیں ان اصولوں کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں تمام لوگ ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں کوئی ان اصولوں کو جو ہے ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا ہے اور یہ تمام کے تمام اصول قرآن سے نکالے گئے ہیں حدیثوں سے نکالے گئے ہیں اور انہی کے اوپر قرآن جو ہے حدیثوں کو اوپر کھا جاتا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں قرآن اور حدیث سے مصطفیٰ دیں یہ کیا ہے لائف انشورنس کرنا ہے یا نہیں انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے وردو میں لکھ دیا ہے دیکھو لائف انشورنس نا جائز ہے لائف انشورنس جیون بیما بقیہ جیسے ٹرک انشورنس ہے دکان ہے شاپ انشورنس ہے وہ سب جائز ہے شاپ کا انشورنس کرا سکتے ہیں ٹرک کا انشورنس کرا سکتے ہیں اس جلسلے میں کئی عرب آلیموں کی کتابیں اردو میں آ گئی ہیں عربی سے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے یہاں آپ ان کا مطالعہ کر لیں لیکن جیون بیما کے تعلق سے سبھی لوگ متفقیق ہیں کہ حرام ہیں جیون بیما حرام ہے لائف انشورنس ٹرک انشورنس ہے دکان انشورنس ہے مکان انشورنس ہے سلسلے میں جواز کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے باپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جو ورانست کا مال تقسیم کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے لڑکوں کو تو حصہ لڑکی کو ایک حصہ یہی حکم ہے نہیں نہیں مرنے سے پہلے ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا چھوڑا ہوا تقسیم باپ میں ہوتا ہے باپ کیسے تقسیم کر سکتا ہے لیکن اگر اپنی زندگی میں صرف اشارہ کر دے ایک دم الگ مت کر دے دے نہ دے مکمل اس لیے کہ صرف اشارہ کر سکتا ہے اتنا ایسا اتنا ایسا اتنا ایسا اتنا ایسا تم لوگ جو ہے جھگڑا مت کرنا ایسا ایسا کر لینا لیکن مکمل قبضہ جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا قبضہ جو ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ان لوگوں کا رمضان المبارک میں کیا ہے یہ بیس رکات سنت راوی پڑھنا ہے یا بیس رکات کتنا ہے آٹھ رکات کتنے سوالات اس سلسلے میں آپ کریں گے تو مشہور مسئلہ ہے اہنا بھی اس کو مانتے ہیں کہ آٹھ رکات ہی سنت ہے اور زیادہ پڑھ لینا اس سے زیادہ سواب ملتا ہے بولتے ہیں ایسا لیکن اتنا سبھی کہتے ہیں کہ سنت آٹھ ہی رکات ہے لہذا آٹھ رکات جب سنت ہے اور تین وطر کل ملا کر کے گیارہ رکات ہے تو جو رسول اللہ صلی 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 بہنی اسی طریقے جیسے اسے ویڈیو اتارنا میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں فرمایا تھا کہ یہ جو تقریر میں نے کی ہے اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں موجود لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں آئے ان تک پہنچا دیں اب یہ ایجاد سامنے ہے اس کا بہتر استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس بات کو اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں وہ بات ہوئی ہے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے تصویر کا جہاں تک عقص کا معاملہ ہے بلا ضرورت تصویر نہیں کھچوانی چاہیے جیسے پاسپورٹ کے لیے ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو ضرورت کے وقت تصویر کھچوانا سکتا ہے بغیر ضرورت تصویر نہیں کھچوانا چاہیے یہ کیا ہے پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں دیکھو اسلام میں کسی لباس کے تعلق سے حلت یا حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا ہے بس چند باتیں بتا دیئیں ٹکھنے کے نیچے نہ ہو ایک بات اور دوسرے زافرانی رنگ کا نہ ہو اور اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ اس سے بدن کے آزا جو ہے ظاہر ہوں یا ایسا لباس کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوں بگیا کسی کٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے چند وضاحتیں ہیں ٹکھنے سے نیچے نہ ہو ریشمی لباس نہ ہو اسی طریقے سے زافرانی رنگ کا نہ ہو بھگوارنگ کا اسی طریقے سے ایسا ہو کہ نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو اور اسی طریقے سے بدن کے آزا نشیب و فراز نہ دیکھتے ہوں بگیا اور کسی کٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممارد نہیں فرمائی قبرستان سے بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر مجد تعمیر کرنا کیسا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے دیکھو ایک ہے قبرستان غیر مسلموں کا مشرقین کا ہاں وہاں سے پوری قبریں اکھاڑ کر کے پوری ہٹیاں اٹیاں نکال کر کے میدان کو صاف کر کے لے جائے جا سکتا ہے اور وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے مسجدیں نبیو اسی پر بنی ہے معلوم ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹنی جہاں بیٹھی تھی نا وہاں پورے ایریے کے اندر مشرقین کی قبریں وغیرہ تھی جب مسجد بنانا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرقین کی قبریں اکھاڑ دی جائیں اور باقاعدہ اچھی طرح کھوٹ کھات کر کے مٹی نکال کر کے اسے دوسری جگہ پھیک دیا گیا لے جا کر دفن کر دیا گیا تو اگر وہاں مشرقین کی قبریں ہوں تو وہاں صاف صفائی کر کے کھوٹ کھات کر کے اس زمین کو جو ہے لیول کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر مسلمین کی قبریں ہیں تو کسی طریقے سے ان کا اکھاڑنا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں علمہ البانی کی کتاب جو ہے احکام الجنائز کا مطالعہ کریں تفصیل آپ کو مل جائے گی خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا